نمشکار دوستو کیسے ہیں آشا کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے اور اپنا بہت ہی ایک خیال لکھ رہے ہوں گے پچھلے کئی سالوں سے ایک ورڈ بہت سنا ہوگا آپ نے وہ ہے نیپورٹیزم ہم ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ونشواد یعنی کہ جب ہم کسی بڑی کامیابی پر پہنچ جاتے ہیں تو ہماری جو اگلی جنریشن ہے اس کے لیے ہم زندگی یا سفر آسان کرنا چاہتے ہیں اور دوستو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ سب ایسا ہی کرتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شاید ایسا کرنے سے پرہز کرتے ہیں یا پھر گریز کرتے ہیں ادروائز دھیان رکھئے ہر پتا ایک دھردراشت ہے اور ہر ماں ایک گاندھاری ہی ہوتی ہے مثلا ہر پتا اپنے بچوں کی غلطیوں کے آگے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور ہر ماں اپنے بچوں کی غلطیوں کے آگے آنکھوں پر پٹی بان لیتی ہے سو فرینڈز جب ہم نیپورٹیزم کی بات کرتے ہیں یا ہم ایسی بات کرتے ہیں کہ جس میں ایک عام آدمی کو ادھیک محنت کرنے ہی پڑتی ہے بنیسبت اس انسان کے جو ایک ایسے پریوار میں پیدا ہوا ہو جہاں پر سفلتا یا کامیابی پچھلی کئی پیڑیوں سے یا پھر پچھلی پیڑی سے اسے ملی ہو دوستو میں ہاں پر اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب یہ دو لوگ جو الگ الگ دھراتل سے شکھر کی اچائی ناپنی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ان دونوں کے لیے زندگی الگ ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک ایسے پریوار میں ہو جہاں پہلے سے سفلتا ہو اسے یہ سفر تھوڑا آسان لگے لیکن جو نیچے سے اوپر آ رہا ہے اس کا سفر تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن سفر جتنا لمبا ہوگا اس سفر میں ملا ہوا تجربہ اتنا ہی قیمتی اور زیادہ ہوگا ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سانگ بڑا مشہور آپ نے شاید دو لائن سنی ہوگی کہ درد زمانے میں کم نہیں ملتے اور سب کو محبت کے کم نہیں ملتے فرینڈز اگر کسی کو سفر لمبا طے کرنا پڑ رہا ہے یا پھر کسی کو دوسرے کے مقابلے ادھک پریشانی یا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا اس کی راہ میں ادھک کانٹیں ہیں یا چیلنجز ہیں تو فرینڈز ان چیلنجز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ان مشکلوں پر وجہ پانے کے لیے ان سمجھ سیاں کا حل دھوننے کے لیے وہ جو بھی ایفرٹس کر رہا ہے اس کے عیبز میں اسے مل رہا ہوگا دھیر سارا تجربہ اور ان تجربوں سے مل رہا ہوگا اسے ایک ایسا آتھ بشوات و کانفیڈنس جو اسے سفل بنانے کے لیے شاید کہیں زیادہ کارگر ہوگا بنسبت اس وقتی کے جو ایک بڑے پریوار میں یا سفل سماج سے آیا ہے دوستو ہمیشہ ایسی مشکلوں کے سامنے ہمیں عزت سے سزدہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں مشکلوں کے کڑوے گھونٹ ملے ہیں نا ہمیں انہیں امرت میں بدلنا ہے اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کہیں زیادہ بڑے اور بہتر انسان بنیں گے فرنٹس ویڈیو اچھا لگا ہوں تو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں نماشرک